Hello Everybody, Welcome to Divinely Guided 777 Here I come with the Message of the Day Let's see کہ آج کا Message کس کے لیے ہے, کس انرجی میں ہے, کس طرح کا ہے یہ ایک شورٹ ویڈیو ہوگی اگر آپ مارننگ میں دیکھیں گے تو آپ کے لیے Guidance ہے اور اگر آپ end of the day دیکھیں گے تو یہ آپ کے لیے Day Reflection ہوگا Message وہ ہی لیجیے گا جو لگے آپ کو اپنی situation سے match کرتا ہوا تیاروں میں یہ Messages آئیں ہیں سب اپنے اوپر impose مت کیجے گا بہرحال یہ message of the day ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے لئے guidance کا سبب ضرور بنے گا میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس کو ایک دفعہ شام میں اور دیکھ لیں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ آپ نے جو information دیکھی ہے وہ کس حد تک resonate ہوئی اور اگر کچھ بھی آپ سے نہیں ملتا تو it's all okay کیونکہ ہر reading ہر کسی کے لئے نہیں ہوتی private reading کے لئے I am available آپ ایک single question بھی پوچھ سکتے ہیں آپ detail reading بھی لے سکتے ہیں description box میں number موجود ہے message of the day message of the day اچھی سی shuffling ہو گئی ہے message of the day message of the day کیا ہے آج کا message of the day let's see کیا ہے آج کا message of the day message of the day آج کا message of the day six of cups cancer scorpio pisces ten of wands aries leo sagittarius the magician leo sagittarius sagittarius torus bottom of the day king of swords libra gemina i can sense it i can sense it یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آپ اس وقت بہت زد میں ہیں آپ اپنے پوائنٹ پر اتنی سختی سے اڑے ہوئے ہیں کہ کوئی آپ کو ہلا نہیں سکتا With the king of swords آپ کی ریشنالیٹی آپ کی پریکٹیکالیٹی آپ کا لوجیکل ہونا یہ اوورال انرجی میں شو کر رہا ہے کہ You have your own points, you have your own opinion and you know that کہ یہ بالکل بالکل ٹھیک بات ہے تو اوورال انرجی میں تو آپ کے بالکل یہی بات ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنے لحاظ سے اپنے opinion کے حساب سے اپنے point کے حساب سے بالکل ٹھیک ہیں بالکل confident ہیں آپ کی کوئی بہت ساری جسے کہنا چاہیے کوئی ایک نہیں آپ کا completion phase ہے partnership آپ کی اچھی چل رہی ہے in terms of work not in terms of relationship in terms of work اور آپ کے اردگرد بھی جتنے لوگ ہیں وہ انسان کے بچے بنے ہوئے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی authority آپ کی power آپ کی تمام چیزیں جب میں بالکل set چل رہی ہیں بالکل set آج آپ lead کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں with the king of swords آپ کے سامنے کوئی نہیں آئے گا کوئی آپ سے پنگا لینے کی کوشش نہیں کرے گا because آپ بہت power میں نظر آ رہے ہیں اور magician کے بات یہ ہے تو definitely ایسا ضرور ہے کہ آپ کی communication skills اتنی اچھی ہیں کہ اگر آپ کسی سے بات کرنے بیٹھیں گے تو سامنے والا چپ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اگر message of the day کو میں یہاں پر دیکھوں تو i can see someone's energy کہ میں کسی اور کی energy دیکھ رہی ہوں کہ کوئی انسان جو ہے وہ آپ کو manifest کر رہا ہے کوئی انسان دور سے بیٹھ کر ایک تو یہ آپ کا بچپن کا partner ہو سکتا ہے cousin ہو سکتا ہے کوئی بچپن کا ساتھی ہو سکتا ہے آپ کے بہن بھائیوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے آپ کے partner بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ ان کو بچپن سے جانتے ہیں but somebody is missing you کوئی آپ کو بہت شدت سے یاد کر رہا ہے اور اس کے یاد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت exhaust اور بہت تھک چکا ہے پریشانیوں سے کافی پریشان ہے اور وہ بہت strongly آپ کو manifest کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے میری اس سے باتچیت ہو جائے ہر طریقے کا tool ہر طریقے کا gadget ہر طریقے کا harba ہر طریقے کا plan اپنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر میری اس سے بات ہوئی تو میں یہ کہوں وہ کہوں یہ کہوں but this person is coming from very big big responsibilities پریشان ہے definitely with the ten of wands نظر آ رہا ہے بہت ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے اس کو and this person is missing you desperately یہ آپ کے past میں ہو سکتا ہے کوئی پرانا دوست ہو سکتا ہے کوئی ایسا cousin ہو سکتا ہے کوئی ایسا ساتھی ہو سکتا ہے جبکہ کام میں ذمہ داریوں میں بوجھ میں اتنا سٹک ہوا کہ آپ کو نہیں سمجھ پڑی کہ اس کے ساتھ کیا کچھ بڑھتا چلا گیا but this person is missing you desperately اگر یہ کسی اور کی energy نہیں ہے جنکہ مجھے تو بہت strongly لگ رہا ہے کیونکہ یہ person آپ سے بات کرنا چاہتا ہے آپ کو manifest کر رہا ہے لیکن یہ آپ سے ڈر رہا ہے آپ بہت سخت ہیں آپ نے جس note پر اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو cut تو نہیں کیا لیکن جو points ہیں جو آپ کی logic ہیں جو باتیں ہیں آپ کی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کچھ سن کے کوئی خبر سن کے آپ ڈھیر ہو گئے ہیں اور اب آپ اس zone میں ہیں کہ آپ اپنے point پر اڑے ہوئے تو ہیں لیکن اگر یہ person آپ کو approach کرے تو شاید آپ تھوڑے سے نرم بھی پڑ جائیں گے اور اس person کو آپ سے بات کرتے بھی ڈر لگ رہا ہے حالانکہ اس کی خود کی بھی communication skills بہت اچھی ہیں اور اس کو لگ رہا ہے کہ this is going to be the high time this is going to be the peak time جس وقت یہ آپ کے سامنے open up ہو تو آج کے message of the day میں کوئی miss کر رہا ہے کوئی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے کسی کو آپ کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے کوئی انسان پریشان ہے وہ اپنے پریشانی کے وقت میں آپ کو یاد کر رہا ہے وہ manifest کر رہا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ آپ سے تعلقات settle ہو جائیں آپ سے بات کر دے وقت جو اس کو ڈر لگ رہا ہے وہ نہ ہو اس کو جو خوف آ رہا ہے وہ نہ ہو اور آپ اس کی بات سن لیں آپ اس سختی کا مظاہرہ نہ کریں آپ نرم پڑے تو اس طرح کی چیزیں سامنے بلکل clear نظر آ رہی ہیں now let's see cards of time سے zodiac sign کا influence چیک کرتے ہیں کہ zodiac sign کا influence کیا دن تاریخ نکل کر آتا ہے سامنے zodiac sign کا influence چیک کرتے ہیں آج کیا دن تاریخ نکل کر آتا ہے سامنے Tuesday آج Tuesday ہی ہے number 3 start being creative put down a marker اوکی آپ شاید کسی بھی چیز کی نکتہ چینی بہت زیادہ کر رہے ہیں اور اس نکتہ چینی میں جو سب سے important بات ہے کہ آپ planning زیادہ کر رہے ہیں سوچ زیادہ رہے ہیں اور لکھت پڑھت لکھت پڑھت زیادہ ہو رہی ہے ہر چیز کو to do list پہ ڈال رہے ہیں ہر چیز کو note کر رہے ہیں ہر چیز کو کل پر سو پر ٹال رہے ہیں تو آپ کے لیے بلکل clear آج کا دن تو ٹیوزڈی ہو گیا نمبر تھری یہاں پر بھی تھری آیا تھا تین لوگ ہو سکتے ہیں آپ لوگ یہ تھری آف پینٹیکل آیا تھا آپ کو یا آپ کے کلیگ کو کوئی ٹاسک کیا جائے گا اور آپ کو کچھ نیا create کر کے plan project کرنے کی بات کہ جائے گی کہ آپ نیا کچھ present کریں and it's a high time کہ کوئی آج آپ سے کہ سکتا ہے کہ اب یہ presentation چاہیے ہی چاہیے گھر کا کام ہو سکتا ہے office کا کام ہو سکتا کچھ بھی ہو but this is something Tuesday اور ایک نیا plan ایک new plan کے ساتھ ایک new چیز ہو start being creative کچھ نیا لائیں پرانی چیزیں لگی بندی لگی بندی اور گھسی پیٹی والی باتیں جو ہوتی نا وہ نہیں ہو ہو سکتا ہے آپ کسی سے آج میٹنگ ہو آج آپ کسی سے کوئی discussion ہو اور اس discussion میں ایک similar pattern کے طور پر چیزیں monotonous چل رہی ہو وہاں پر آپ سے کوئی کہ bring some creativity اب دیفرن کرتے ہیں اور یہ چیز پرانی ہوتی چلی جارہی ہے اس کے اندر change لانا چاہیے یہ وہ بلا 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 ٹھیک ہے now let's see یہاں سے چیک کرتے ہیں کس angel number سے کیا affirmation آ رہی ہے کیا angel number کی guidance ہے اور کیا affirmation آ رہی کی guidance ہے اور کیا affirmation آ رہی ہے angel number with its guidance and its affirmation number 18 آ رہی آ مجھے لگتا ہے یہ تھوڑا سا misprint ہوا ہے this is not I'm kind but heaped is also a word یہ پہلے بھی آیا تھا ایک دفعہ number 18 you are both open minded and open hearted and your ambition is to leave this world better than you found it okay king of sword سے ایک purpose بھی نظر آرہا ہے definitely ensure that your goals are aligned with the collective need and with the highest good of all میرے خیال میں یہ جو king of sword سے basically آپ کا شاہد کام ایسا ہے جو کہ آپ سوچ کے حساب سے اور عمل کے حساب سے آپ کا کام ایسا ہے جو آپ سر اپنے لئے نہیں کر سکتے آپ ایک ایسے انسان ہے جو چاہ چاہتے جو کچھ اچھا میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ بھی ہو اسی لئے شاید یہ wish fulfillment کا card ہے کہ آپ اپنی جگہ تو بلکل ٹھیک ہیں لیکن آپ جتنے open minded ہیں اتنے ہی آپ open hearted بھی ہیں اور آپ بلکل clear ہیں جس طرح جس طرح کی دنیا مجھے ملی ہے ویسی ہی دنیا میں کسی اور کے لئے بھی create کروں بلکہ پوری دنیا کے لئے لوگوں کے لئے create کروں تو اس کے لئے آپ کو صرف ایک چیز یقینی بنانی ہے جو آپ plan کرتے ہیں جو بھی آج آپ نے plan کیا ہے یا ویسے بھی آپ اتی دنوں سے جو plan کر رہے ہیں وہ aligned ہونے چاہیے ہیں ان تمام ضرورتوں پر ان تمام چیزوں پر جو کہ سب کے لئے beneficial ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ بولیں کچھ کہ میں سب کا بھلا چاہتا ہوں اور کریں آپ صرف اپنا بھلا ہو سکتا ہے پاسٹ میں آپ کو بڑے دکھ بھی ملے ہوں کہ میرے لئے تو کوئی ایسا نہیں سوچ تا لیکن اگر ہر کوئی ایسا ہونے لگے تو پھر اچھے لوگوں میں اور برے لوگوں میں فرق کیا ہوگا آپ ہیں اس طرح کہ آپ اپنے لئے تو آپ کے لئے اوپر والے کی ذات اچھا اس لئے کر دیتی ہے کیونکہ آپ سب کے لئے بھلائی کا سوچ تے تو آج بھی آپ کے لئے یہی میسج ہے کہ اگر آپ نے بہت دنوں سے ایک لائن کریئٹ کی تھی کہ بس اب بس ختم اب مجھے نہیں سننا کچھ اب تو میرے طریقے سے لوگ آئے تو آئے لیکن آپ کر نہیں سکتے بگوز یونیورس آپ سے وہ کام چاہتی نہیں ہے تو بس آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کائنڈ ہارٹی آئیم کائنڈ ہارٹی آئیم کائنڈ نوٹ یو کائنڈ نوٹ ڈو اینی تھین ویڈاوٹ تینکنگ آئیم نہیں کر سکتے تو آپ نے کر نوٹ بس یہ ضرور آپ نے میک شور کر نوٹ کائنڈ سیٹنگ کریں جو کہ سب کی بھلائی کے لیے بہتری سے ملی ہوئی ہو بس سیمپل سی بات نوٹ ایٹین اور یہ کائنڈ ہارٹی یہ کائنڈ ہیپیت یہ مس بیہت خیال رکھیے گا با با بیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی